ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں فلائٹ 370 کی گمشودگی کے بارے میں حیرت انگیز معلومات دی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی اسٹرانومی کی کتاب کے بارے میں بتایا تھا تو آج کی ویڈیو میں ایسی ہی دلچسپ معلومات لے کر ہم آپ کے لئے حاضر ہوں کیا آپ نے نینسی کے بارے میں سنا ہے؟ سکوٹ لینڈ کی ایک جھیل میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے دور ایک ڈائنسورس جیسی مخلوق وہاں رہنے اور گزرنے والے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے اسے لوکنیس مونسٹر کہا جاتا ہے اور عام لوگ اسے نینسی بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سکوٹش ہائی لینڈز میں لوکنیس کی گہرائیوں میں کئی صدیوں سے آباد ہے لیکن ابھی تک بھی اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا کچھ کا خیال ہے کہ نینسی ایک زندہ بچ جانے والا ڈائنسور ہے جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ یہ ایک دیوہیکل ایل ہے یا شاید صرف ایک دھوکہ ہے اس مخلوق کو کیمروں یا سونار کے ذریعے قید کرنے کی متعدد کوششوں کے باوجود لوکنیس مونسٹر کا مہممہ حل نہیں ہو سکا جو کہ واقعی ایک ناقابل فہم بات ہے اگلی مسٹری روس میں سترہ جون انیس سو آٹھ میں سوویت کلنڈر کے نفاظ سے پہلے ہونے والا ایک بہت طاقتور دھماکہ ہے ایوینکی کے مقامی بشندوں نے جھیل بائیکل کے شمال مغرب میں پہاڑیوں سے سورج کی طرف روشنی کی ایک نیلی لکیر دیکھی جو کچھ دیر آسمان میں گھومتی رہی اور پھر آگ کے ایک ستون میں تبدیل ہو گئی اور پھر آسمان دھندلا ہو کر سیاہ ہو گیا اس کے تقریباً دس منٹ بعد توپ کے دھماکے جیسی آواز آئی اور اس کا جھٹکہ اتنا طاقتور تھا کہ لوگ نیچے گر پڑے اور سینکڑوں کلومیٹر دور تک کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے پورے یوریشیا کے زلزلہ سٹیشنوں پر یہ دھماکہ درج کیا گیا اور اسی دھماکے سے اٹھنے والی ہوا کی لہروں کا اثر جرمنی، ڈینمارک، کروشیا اور برطانیہ تک محسوس کیا گیا کچھ جگوں پر اس جھٹکوں کی لہر ریکٹر سکیٹ پر پانچ درجہ زلزلے کی برابر تھی ٹینگوز کا واقعہ تقریباً بارہ میگا ٹن کا دھماکہ تھا جس نے جنگل کے دوہزار ایک سو پچاس کلومیٹر کے رقوے پر تقریباً اسی میلین دراخت اکھار دیئے اس دھماکے کو عام طور پر ایلکا ائر برسٹ کہا جاتا ہے جو کہ تقریباً ایک سو ساٹھ سے دو سو فٹ سائز کے پتھریلے سیارچے کا ہوا سے ٹکرانے کا دھماکہ ہوتا ہے چونکہ اس مقام پر کوئی گھڑا نہیں ہے تو خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سیارچہ زمین کی سطح سے ٹکرانے کے بجائے پانچ سے دس کلومیٹر کی بلندی پر پھٹ گیا ہوگا ایک خیال یہ ہے کہ یہ دھماکہ زمین کے اندر موجود گیس ہوں جیسا کہ میگما یا میتھین گیس کہا جاتا ہے کہ زمین سے ایک دھماکے سے باہر نکلنے سے ہوا تاہم اس چگہ زمین بلکل بھی پھٹی ہوئی نہیں ہے انی سو تہتر میں ایک امریکی بائیولوجس نے تجویز پیش کی کہ یہ ایک چھوٹا سا بلیک ہول ہمارے سیارے سے ٹکرایا ہوگا جس سے زمین کے فضاء میں میٹر اور اینٹی میٹر کے ٹکراو سے یہ دھماکہ ہوا تاہم ایسی کسی تھیری کو ماننے کے لیے ماہرین کو آج تک اس چگہ سے کوئی بھی خاص ثبوت نہیں مل سکے یقیناً آپ کے ذنوں میں بھی ان واقعات کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہوں گے لیکن ہمیں میسج کرنے سے پہلے ہماری لسٹ کی اس آخری میسٹری کے بارے میں جان لیں جو کہ واقعی آپ کو مزید حیران کر دے گی یہ میسٹری دراصل خلا میں سے موصول ہونے والا ایک مختلف طرح کا میسج تھا جو خلا میں سے سنائی دینے والے باقی آوازوں سے بہت زیادہ مختلف تھا اور اسے سن کر واقعی ایسا لگتا ہے کہ کوئی کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہے اسے واو سگنل کہا جاتا ہے یہ انیس سو ستتر میں اوہائیو سٹیٹ یونیورسٹی کے بگ ائر ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے ریکارڈ کیا جانے والا ایک ریڈیو سگنل ہے یہ سگنل اتنا مضبوط اور اتنا غیر معمولی تھا کہ ماہر فلکریا جیری ایر ہیمن نے اس کے پرنٹ آؤٹ کے ہاشیے میں واو لکھا اور یہ اسی نام سے مشہور ہو گیا سگنل کا دوبارہ پتہ کرانے کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی مگر اس کو دوبارہ نہیں سنا جا سکا جس نے ماہرین کو مزید حیرت ادا کر دیا اور وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی اور سیارے سے موصول ہونے والا سگنل تھا پر نہ دوبارہ ضرور سنائی دیتا یہ انسور میسٹریز بہت سے حل نہ ہو سکنے والے رازوں کا صرف ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کو حیرت ادا کیے ہوئے ہیں اگرچہ ماہرین اور شائقین اندازے لگاتے رہتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم ان واقعات کی اصل وجوہات شاید کبھی نہ جان سکیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں